اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 3 core, 3.5 and 4 core کی جو کیبلیں ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو آپ نے جہاں پہ بھی electrical system دیکھا ہے وہاں پہ آپ نے 3 core, 3.5 core اور 4 core کی کیبل دیکھی ہوں گی زیادہ تر معاملوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیبلیں دیکھی ہوں اور آپ کو پتا بھی نہ ہو کہ یہ کتنے core کی کیبل ہے 3 core کی کیبل کو تو آپ آسانی سے دیکھ کے پہچان سکتے ہو کہ ہاں یہ 3 core کی کیبل ہے لیکن 3.5 اور 4 core کی کیبل میں آپ کنفیوج ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں جو 3 core کی کیبل ہوتی ہے اس میں صرف 3 core ہی یعنی 3 تار ہی ہوتے ہیں جیسے سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو 3 core کی کیبل کہتے ہیں 4 core کی کیبل کی بات کی جائے تو اس میں 4 core یعنی 4 تار ہوتے ہیں جو آپ سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جس میں جو چاروں کور ہیں ان کا سائز برابر ہوتا ہے اس کو 4 کور کی کیبل کہتے ہیں اب رہے گی 3.5 کور تو 3.5 کور کی جو کیبل ہوتی ہے اس میں بھی ویسے دیکھنے کے لیے تو چار تار ہوتے ہیں لیکن جو نیوٹرل والا تار ہوتا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ باقی ہمارے تینوں تار یعنی تینوں کور کے مقابلے کم ہوتا ہے اسی لیے اس کو 3.5 کور بولا جاتا ہے تو اب ان کے استعمال کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم 3 کور کو جو 3 کور کی کیبل ہوتی ہے وہ جیادہ تر HT میں یوز کی جاتی ہے جیسے ہماری HT میں لائنیں آتی ہیں خاص طور پر جو ہمارا انڈرگراؤنڈ سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ جو ہمارے سرکٹ بریکر لگے ہوتے ہیں وہاں تک ہماری 3 کور کی کیبل آتی ہے اور پھر جو ہمارا HT والا سرکٹ بریکر ہوتا ہے وہاں سے لے کے ٹرانسفورمر تک بھی ہم 3 کور کی کیبل کا ہی استعمال کرتے ہیں لوڈ equally distribute ہے یعنی تینوں فیس پہ equal distribute کیا گیا ہے جیسے ہر ایک فیس پہ ہمارا 20-20-20 ampere لوڈ آ رہا ہے تو ایسے میں جو ہمارا ہم neutral کا کرنٹ نکال لیں گے تو وہ بھی ہمیں بالکل 0 ملے گا تو ایسی جگہیں پہ بھی ہم 3 کور کی کیبل کا استعمال کرتے ہیں اب جو neutral میں کرنٹ آنے کا فورمولا ہے کہ neutral میں کتنا کرنٹ فلو کر رہا ہے وہ آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو صحیح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں یا پھر ہمارے نیچے description میں بھی مل جائے گا آگے بٹنے سے پہلے دوستو ہم آپ کو پتانا چاہیں گے اگر آپ house wiring اور motor starter سے جڑا کام سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہماری house wiring اور electrical motor starter کے e-book بنائے ہیں جن کو پڑھ کے آپ house wiring اور motor starter کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہم نے ان کی قیمت بھی بہت ہی کم رکھی ہے تو اس کو خریدنے کے لیے آپ کو لنک description میں مل جائے گا اب دیکھتے ہیں 3.5 core کی cable کو جو 3.5 core کی ہماری cable ہوتی ہے اس کا استعمال ایسی جگہیں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمارا load unbalance رہتا ہو یعنی تینوں phase پہ unbalance load connect رہتا ہے وہاں پہ ہم 3.5 core کی cable کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے جو ہمارا unbalance load ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا بہت unbalance load جہاں ہوں وہاں پہ ہی ہم 3.5 core کی cable کا استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم example دیکھتے ہیں جیسے ہمارے ایک phase پہ 10 ampere دوسرے پہ 15 ampere اور تیسرے پہ 20 ampere کا current flow کر رہا ہے تو ہم یہاں پہ calculate کرتے ہیں کہ ہمارا neutral میں کتنا current flow ہوگا اس کے لیے ہم ایک website کا example لیں گے جو ہم نے یہاں پہ یہ website کھولی ہے یہاں پہ ہمیں صرف ampere کی جو value ہے وہ put کرنی ہے اور ہمیں result میں نیچے neutral میں کتنا current flow ہوگا وہ show ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 10, 15 اور 20 کے حساب سے ہمارا جو neutral ہے وہاں پہ 8.66 ampere کے آسپاس current flow ہوگا تو ایسے میں ہم یہاں پہ 3.5 core کی cable کا استعمال کر سکتے ہیں آج کل 99% جگہیں پہ 3.5 core کی cable کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں 4 core کی cable کو جب 4 core کی cable ہوتی ہے اس کا استعمال ایسی جگہیں پہ کیا جاتا ہے جہاں ہمارا unbalanced load بہت ہی زیادہ ہو جیسے ادھارن کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ایک پیس پہ 10 ampere دوسرے میں 30 ampere اور تیسرے میں 50 ampere کا current flow کر رہا ہے تو پھر سے ہم اسی website کی مدد سے اس کو calculate کر کے دیکھتے ہیں تو جو ہمارا neutral میں current ہے وہ ہمیں لگبک 36 ampere کے آسپاس ملتا ہے تو اتنا زیادہ current ہمارے neutral میں flow کرے گا اس کے لیے میں neutral کے لیے بھی پوری ایک core استعمال کرنی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم جہاں پہ unbalanced load بہت ہی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ 4 core کی cable کا استعمال کرتے ہیں اب اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے AC اور DC wire ہوتے ہیں ان میں کیا انتر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ہماری right والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہماری house wiring ہوتی ہے اس میں ہم کتنے mm کا wire استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہماری left والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں